یہ ہم نے تین انڈے اور ایک کپ گندم کا آٹا دیا تھا اس سے تقریبا ہمارے دس سے بارہ پراتھے بن گئے یعنی پوری فیملی کے لیے آپ کیچپ کے ساتھ چٹنی کے ساتھ اچار کے ساتھ اور چائے کے ساتھ انجوائی کریں بہت ہی یہ ٹیسٹی بنیں السلام علیکم آج میں پردیسی بین بھائیوں کے لیے چھوٹوں اور بڑوں کے لیے بہت ہی آسان انڈا پراتھا بنا رہی ہوں یہ پراتھا صرف دو سے تین میٹ میں بن جاتا ہے جن لوگوں کو آٹا گھنا مشکل لگتا ہے وہ بھی یہ انڈا پراتھا فوراں سے بنا سکتے ہیں آپ اپنے بچوں کو لینچ میں بھی بنا کر دے سکتے ہیں صبح کے ناشتے کے لیے بھی آپ یہ انڈا پراتھا بہ آسانی بنا سکتے ہیں اگر یہ ریسپی پسند ہے تو پلیس لائک کیجئے اور اسے شیئر کیجئے تو اس آسان سے پراتھے کو ہم نے کس طرح بنایا ہے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں انڈا پراتھا بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم تین ادد انڈے لیں گے اب ہم لیں گے آدھا چمچ کالی میٹ آدھا چمچ نمک 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 آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اڈے اچھے سے پھینٹ لیں گے اڈے ہم نے اچھے سے پھینٹ لیں ہیں اب ہم اڈوں میں ایک گلاس پانی شامل کریں گے مکس کریں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک کپ گندم کا آٹا جسے ہم روزانہ روٹی بناتے ہیں اگر آپ گندم کے آٹے کی جگہ میدہ شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ میدہ بھی شامل کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا ڈال کر ہم مکس کریں گے بیٹر ہمارا اس طرح کا ہونے چاہیے دیکھیں ایک گم لیکوٹ کی طرح ہے اب ہم پراٹھی بنایں گے اب ہم نون سٹک پین لیں گے ایک چمچ ہم اس میں گھیر ڈالیں گے اور اچھے سے لگا دیں گے اب ہم نے جو بیٹر تیار کیا تھا وہ پین کے اندر ڈال دیں گے میڈیوم آج پر ہم پراٹھی کو بنایں گے تاکہ پیارا سا کلر آجے اب ہم دوسری طرف پلٹ لیں گے تھوڑا سا گھی اوپر لگائیں گے گندم کا آٹا ہم نے اس لیے ہی یوز کیا ہے کہ ہر کوئی گھر میں آسانی کے ساتھ بنا سکے صرف تین انڈوں سے دھیر سارے ہمارے پراٹھیں بن جائیں گے شروع سے آخر تک ہم پلیم بلکل سلوئی رکھیں گے تاکہ پراٹھا ہمارا بہت ہی زبردار ملیں دونے طرف سے یہ پراٹھا پک کر تیار ہو گئے اب ہم نکال لیں گے اسی طرح یہ ہم سارے پراٹھیں بنا کر تیار کر لیں گے جب بھی آپ ڈالیں تھوڑا سا مکس کر کے ڈالیں جھٹ پڑ ہمارا آسان سا انڈہ پراٹھا بن کر تیار ہوئے یہ پراٹھا بہت ہی نرم بن ہے بلکل ٹیشو پیپر کی طرح باریک بن ہے یہ ہم نے تین انڈے اور ایک کپ گندم کا آٹا دیا تھا اس سے تقریبا ہمارے دس سے بارہ پراٹھے بن گئے یعنی پوری فیملی کے لئے یہ دیکھیں بلکل ہے نا ٹیشو کی طرح آپ کیچپ کے ساتھ چٹنی کے ساتھ اچار کے ساتھ اور چائے کے ساتھ انجوائی کریں بہت ہی یہ ٹیسٹی بنیں آپ بھی اس آسان سے پراٹھے کو بنائیں اور کھائیں اور مزا اٹھائیں اگر یہ رسپی پسند آئے تو پلیس لائک کیجئے اور اسے شیئر کیجئے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ بیل کو بھی ضرور پریس کیجئے آل ویڈیو کو بھی سیلیکٹ کیجئے تاکہ میری نئی نئی رسپی آپ تک پہنچتی رہیں جن لوگوں نے پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا بہت شکریہ ایک اور مزیدار اور نئو رسپی کے ساتھ پھر ملیں گے تینکس فور واشنگ اللہ حافظ